حج کا رکھنے آزم وکوف عرفہ آج آدھا کیا جائے گا مسجد نمرہ میں خدبہ حج ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم علیہ سا دیں گے جمعہ کے دن کی وجہ سے اس بار حج اکبر ہوگا جس کا ثواب ستر حج کے برابر ہے دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان حجاز مقدس میں موجود عظام کرام نے رات منا میں قیام کیا عبادات تلاوت اور استغفار میں مصروف رہے اور نماز فجر کے بعد وکوف عرفہ کی آدھائیگی کے لیے میدان عرفات پہنچ گئے وزیراعظم شہباز شریف آج نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کمپنی کا دورہ کریں گے وزیراعظم کو نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ پر تفصیلی بریفنگ دی جائے گی محکمہ موسمیات نے عید کے دوران مزید منسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی جڑوہ شہروں سمیت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے بالائی علاقوں میں بادل جم کر برسیں گے ندین آلوں میں تغیانی کا خدشہ کراچی میں منسون ہواوں میں آج مزید شدت آئے گی کل تک تیز بارش کا امکان بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب سے تباہی چھپن افراج جا بہاق چھے سو ستر گھر تباہ کوئی ٹام ایمرجنسی نافذ پسنی کے روڈ رستے سکول وزار اور مارکٹوں میں بارش کا پانی جواں گوادر میں پہاڑی لاکھوں میں بارش سے ندین آلوں میں تغیانی سرکاری چھٹی کے آغاز کے ساتھ ہی پیپلز بس سرویس کی بھی چھٹی سندھ حکومت نے کل بارش کے سبب سرویس معاتل کرنے کا اعلان کیا تھا کراچی کی سڑکو پر آج صبح سے ہی بسیں مکمل طور پر غائب اور کشمیر کی تحریک ازادی میں نئی روح بھوکنے والے برہانوانی کا یوم شہادت کنٹرول لائن کی اطراف سمیت دنیا بھر میں کشمیریوں کا احتجاج دو ہزار سولہ میں برہانوانی کی شہادت کے بعد سے اب تک ایک ہزار چھ سو ستانوے کشمیریوں کو شہید کیا جا چکا ہے جن میں سنتیس خواتین اور ایک سو بائیس کم عمر بچے شامل ہے جبکہ بھارتی فوج کے وحشیانہ تشدد سے تیس ہزار کے قریب کشمیری زخمی کیے جا چکے ہیں